موزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آغاز کسے شیع کا نہ انجام رہے گا آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا کسی اہل دل نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آج مورخہ اکتیس جولائی دو ہزار اکیس مطابق بیس زلہجہ چودہ سو بیالس ہجری بروس نیچر عین دو پہر کے وقت ایک اندوہناک علمناک غمناک رفسوسناک خبر فیس بک کے ذریعے محصول ہوئی کہ اپنے پرائے مسلم و غیر مسلم سبھی دھرم کے ماننے والے کے مسیحہ اور مدرسہ بحر العلوم بلہیاں کے صدر محترم دعوت و تبلیغ کے مشن کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے جانے والے جناب ڈاوٹر زف الحسن صاحب بلہیاوی باج پٹی ستامری بیہار کا مختصر علالت کے بعد ٹھیک بارہ بجے انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے چاہا تھا کہ نہ ہو مگر ہوئی صبح فراق موت کا جب وقت آ جاتا ہے ٹلتا نہیں وہ چل دیا جو پیکرے اخلاص و درد تھا حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے مرحوم مغفور فرمائے عالی اللیین میں جگہ نصیف فرمائے ان کی تمام سیئیات کو حسنا سے مودل فرمائے اور ان کی تمام دینی خدمات کو ان کی نجات کا سامان بنا دے سامعین ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ حلم توازو خدا ترسی اللہ واسطے کی محبت خود اعتمادی بڑوں کا مکمل احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑے علماء نواز تھے سوم و صلاح کے پابند شب بیدار تحجد گزار اور آدو وظائف کے بڑے پابند اور تلاوت کلام اللہ کے بڑے عاشق تھے ڈاکٹر صاحب کے تمام صاحب زادے ڈاکٹر افتخار مولانا عجاز قاسمی ماسٹر سرفراز و دیگر لڑکے و لڑکیاں عصری و دینی تعلیم یافتہ ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے دینی عصری و ملی خدمات میں مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات سے علاقائی دعوت تبلیغ کے میدان میں ایک بڑا خلا ہو گیا ہے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کا نعم البدل علاقہ کو عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے ہومیوپیٹک کا علاج و معالجہ دعوت تبلیغ کی تحریک عوام اصلاحی کام جیسے خدمات جمیلہ کے بے شمار نقوش اور یادیں چھوڑ گئے اور رب حقیقی سے جا ملے اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے مرخوم مغفور فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے نقش پا پر چلنے اور ان کی اولاد و احفاد کو ڈاکٹر صاحب کا کام نام روشن کرنے اور سامان نجات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام متعلقین متوسلین و پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے رفیق محترم مولانا عجاز صاحب قاسمی اور ان کے تمام بھائیوں وعیز و اقربا کو دل کی گہرائی سے خراج عقیدت و تعذیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں الہی یہ دعا ہے کر لے تو اس کو قبول قبر پر ان کی برستے ہی رہیں جنت کے فول عبر رحمت ان کی مرقد پر گہرباری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کی بہترین مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے تمام تعالقین کو صبر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ